ہیلو فرینڈز اسلام علیکم تو چلیے آج ہم رمضان اسپیشل بہت ہی کرسپی اور بہت ہی ٹیسٹی پکوڑے بنانے والے ہیں تو چلیے ہم یہ پکوڑی بنا کر تیار کرتے ہیں اور آپ اسے دیکھ کر بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک بڑا برطن لیا ہے اور اس میں یہاں پر ہم پتہ گوہی ایڈ کریں گے تو جی ہاں یہ پکوڑی پیاز کی نہیں بلکہ پتہ گوہی کی بنے گی اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو آپ چاہے تو اس میں پیاز ایڈ کریں یا اسے اس کی بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پر ایک پیاز ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں دو تین ہری مرچ اور اب ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں زیرہ پاورڈر ڈالیں گے تو یہاں پر ہم نے بھونا پیسہ زیرہ آدھا چمچ ایڈ کیا ہے اس سے پکوڑیوں کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے اور ایک اچھی سی سمیل بھی آتی ہے اور اب ہم اس میں کٹی ہوئی مرچ ڈالیں گے تو یہاں پر ہم نے دیکھی ہری مرچ بھی ایڈ کری ہے اس لیے مرچ آپ کم ہی رکھیں اور اب ہم اس میں نمک اپنے حساب سے ایڈ کریں گے تو بس ان سب چیزوں کو ایڈ کر کے لاسٹ میں ہم اس میں بیسن ایڈ کریں گے تو ایک بات دھیان رکھئے گا کہ بیسن ہمیں ایک بار میں زیادہ سا ایڈ نہیں کرنا بلکہ ہم تھوڑا سا بیسن ایڈ کریں گے اور پھر اسے مکس کر لیں گے تو دیکھئے پہلے ہم اسے سوکھا ہی مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تو بس یہ بات دھیان رکھئے گا کہ بیسن ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے اور دوسری ٹیپس یہ ہے کہ اس میں ہمیں بیسن بہت زیادہ نہیں ایٹ کرنا بس اتنا بیسن ہو کہ اس کی بائنڈنگ اچھے سے ہو سکے کیونکہ اگر آپ بیسن زیادہ ایٹ کر دیں گی تو پکوڑیاں نرم ہو جائیں گی اور پھر یہ کرسپی بلکل بھی نہیں بنیں گی تو دیکھئے بس ہم نے بہت تھوڑا سا ہی بیسن ایٹ کیا ہے اور اب ہم اسے اچھے سے ملا کر الگ رکھ لیں گے تو آگے بننے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر اچھی ویڈیو آپ کو فوراں مل سکے تو چلیے دیکھئے پکوڑیوں کو ہم اب تل لیتے ہیں تو پکوڑیوں کو تلنے کی سب سے ضروری ٹپس یہ ہے کہ پکوڑیوں کو اس طرح سے چپٹا کر کے تلنا ہے آپ کو پکوڑیوں کو گول گول نہیں تلنا بلکہ اسے اس طرح سے ہاتھوں سے چپٹا کریں اور پھر اس طرح سے پکوڑیاں تلیں اس طرح سے پکوڑیاں تلیں گی تو آپ خود دیکھیں گی کہ آپ کی پکوڑیاں بہت ہی کرسپی بن کر تیار ہوں گی تو اگر آپ پیاس کی پکوڑیاں کھا کھا کر بور ہو گئے ہیں تو آپ یہ کیبچ کی پکوڑی ضرور ٹرائی کریے گا یہ بہت ہی ٹیسٹی آتی ہے اور اس میں ایک الگ سی خوشبو بھی ہوتی ہے تو چلیے ہم اسے بنا کر تیار کر لیتے ہیں تو دیکھئے یہاں پر پکوڑیاں اب اچھی سی گولڈن براؤن ہو چکی ہیں تو ہم اسے تیل میں سے نکال لیں گے اور اب ہم اسے ترب کریں گے تو آپ نے دیکھا کہ میں نے کتنی جلدی یہ پکوڑیاں بنا کر تیار کر لی ہیں اسے بنانے میں صرف آنچ سے دس منٹ لگتا ہے اور پکوڑیوں کو کرسپی بنانے کی سب سے ضروری ٹپس یہ ہے کہ اسے جب آپ کو پکوڑیاں تلنی ہوں اسی ٹائم کیبج اور بیسن کو مکس کریے گا اسے مکس کر کے پہلے سے مت رکھئے گا ورنہ ساری پکوڑیاں ملائم ہو جائیں گی اور یہ کرسپی بلکل بھی نہیں ہوں گی تو سب سے ضروری ٹپس آپ یاد رکھئے گا تو آپ کی پکوڑیاں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی کرسپی بن کر تیار ہوں گی تو امید ہے آپ کو آج کی یہ ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی تو چلیے اگلی بار پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اوکے بائی بائی اللہ حافظ